پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کوئی شخص اونچی آواز میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا یہ بالکل اس طریقے سے گستا کی ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ اسی قبر مبارک میں اور وہ حیات و نبی کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر فائیو بڑی ریٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے تمام فرقوں کی جو جو غلطیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں اور صحیح حیات و نبی کا جو عقیدہ میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے مسئلہ نمبر فائیو میں بھارت صحابہ اکرام ابن عدوان جو ہے وہ یا رسول اللہ سے ہی پکارا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب بھی پکارنا ہوتا تھا قبر رسول پر حاضری کے وقت المصنف ابن عبی شہبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے اور یہ اثر الموتا امام مالک میں بھی موجود ہے فضل الصلاة علی النبی میں بھی موجود ہے سنن القبرہ البعی حقی کے اندر بھی موجود ہے چار کتابوں کے اندر اور المصنف ابن عبی شہبہ میں ہے گیارہ ہزار سات سو ترانوے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر ارز کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ اور پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آکر کہتے السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا عمر اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو اے عمر آپ پر سلامتی ہو تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ دروش علیس صحابہ سے ثابت ہے لیکن قبر رسول کے اوپر پڑھا کرتے تھے یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے پیچھے کوئی بد عقیدگی نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم نماز میں تو سارے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 623 مسلم میں 897 نمبر کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو اللہ تعالی زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے یہ نماز میں ہم انشائیہ پڑھتے ہیں اس پر اتفاق ہے یہ کوئی سٹوری نہیں ہے یہ بالکل جھوڑ بولا گیا ہے کہ شبہ مراج کی کوئی گفتگو ہے اور یہ سیوتی صاحب کے حوالے سے بھی مشہور کیا گیا اور اگر انہوں نے بھی کہا ہے تو کوئی اس کے پر حدیث نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہود اسی حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات یہ کوئی شبہ مراج کی گفتگو نہیں ہے یہ انشائیہ ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بکار رہے ہوتے ہیں اسلام علیکہ یا رسول اللہ یا اسلام علیکہ یا نبی اللہ یا اسلام علیکہ یا نبیو لیکن اس کے اندر الفاظ ہے تمہارا سلام پہنچا دے گا اللہ تعالی حاضر و ناظر والا عقیدہ جو گھڑ لیا اس میں سے اور کہا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ آ جاتے ہیں یا موجود ہیں سن رہے ہیں یہ عقیدہ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے جس سے آپ حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں مسئلہ نمبر سیون میرا حاضر و ناظر کے پر دو گھنٹے کا ڈیٹیل موجود ہے ان کے سارے جھوٹے جتنے وصوصے ہیں میں نے ان کا جواب دی ہے الحمدللہ تو آج ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو بارل یہ ہم السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھنے کے قائل ہیں لیکن جہاں جہاں پر تعلیم کیا گیا کبر رسول پہ پڑھیں یہاں پہ بھی اگر پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس کو رکھتے ہوئے پڑھیں باقی جو عزان کے ساتھ ایڈ کر دی ہے اور دعوت اسلامی والوں نے اب اقامت کے ساتھ ایڈ کر دی ہے یہ میرے بھائیوں کون سا عشق رسول ہو رہے ہیں یعنی آپ ایک چیز دین میں خود داخل کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہا تھا اس کو آپ جو ہے وہ گستاقی کے فتوے لگاتے ہیں تو میں آپ ان سے پوچھتا ہوں سب سے بڑے گستاق عبداللہ بن عمر تھے ان کی ڈاکٹرائن کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام کے بارے میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 2738 2738 ان کی مجودگی میں کسی کو چھینک آئی اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب اس میں کوئی جرم ملی بات ہے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ یعنی وہی آج کی دور میں کہ میرے بھنیلوی بھائیوں میں بھی قائل ہوں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ کا لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا صرف کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علا کل حال تو میں بھی کہتا ہوں میرے بھنیلوی بھائیوں عبداللہ بن عمر کے بیاب پہ آج اگر زندہ ہوتے تو آپ کو سمجھاتے کہ ہم بھی قائل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کے نماز میں پڑھو قبر رسول پہ جا کے پڑھو لیکن عزان کے ساتھ جو ایڈ کر دیا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح چھینک کے ساتھ اس نے ایڈ کیا تو ٹوک دیا گیا اب یہ بدت کا ٹاپک کتنا بڑا ٹاپک ہے کہ پانچ گھنٹے میں میں نے اسے کور کیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور بی کوئی ٹاپک تو اسی جناب کوئی نا لگو تو لیکچر چار چار پانچ پانچ کھنٹے دیں پھر کہتے ہیں دو منٹ ہی گا جواب پانچ منٹ میں تو نہیں دیا جا سکتا تو لمبی جب جتنا کھلارا پائے ہیں ہوتا نہیں پھر کھلارے ان اس میٹرنے کے لیے بھی تو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں پھر مختصر جواب دیتا ہوں لوگوں کو کہ میرا لیکچر سنیں فون پر لمبی بحثیں میرے ساتھ نہ کریں تو انہوں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ یعنی ابن عمر کو بھی یہ یعنی خود بھی ان کو فکر پڑی کہ میرے دے گستا ہی دا فتوہ نہ اللہ آتے تو میں کہا بھائی بھائی قائلہ لیکن اتھا نہیں تعلیم فرمایا اب لگائیں فتوہ ابن عمر کے اوپر کہ جی مطلب وہ اگر دروشی بھی پڑھا گا گناہ کا کام کی ہے تو ابن عمر کو بھی جواب دیں میں اسے پوچھتا ہوں کہ جو عید کی نماز ہے اس کے ساتھ ازان اور اکامت کیوں نہیں دیتے ہیں ہمارے بریلوی بھائی کیا ازان دینا گناہ کا کام ہے کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا نہیں آپ کا تو کریٹیری نہیں تعلیم ہوا آپ کہتے ہیں جو نیکی کا کام جس وقت جدر چاہو قبر کے اوپر کھڑے ہو کہ ازان دینا شروع کر دو آپ ازان جو ہے وہ جنازے کے ساتھ بھی شروع کروائیں آپ عید کے ساتھ بھی شروع کروائیں کیونکہ ازان تو نیکی کا کام ہے اور بخاری المسلم کی حدیث ہے کہ ازان کی آواز کی ازان سے شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ کتنے میل دور بھاگ جاتا ہے تو جو لوگ بچارے پڑتے ہیں عید کی نماز ہیں سال کے بعد نکلتے ہیں ان کے لئے تو زیادہ ضروری ہے کہ عید کی دو ازانیں آپ شروع کروائیں اب یہ نا ہمیں ہمارے والا کریٹیریہ بتائیں کہ جی تعلیم نے فرمایا تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو گزتاکی کے فتوے یہ لوگ لگاتے ہیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا تو کیا ہوا گناہ کا کام ہے تو یہ اب آپ دیکھ لیں عبر اوبر نے کیا فرمایا کہ میں بھی قائل ہوں لیکن یہاں پر نہیں ہاں نماز آزان کے بعد آپ درو شریف پڑھیں وہ بخاری المسلم کی حدیث ہے مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے جس نے آزان کا جواب دیا اس کے بعد درو شریف پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی بلکل ازان کے بعد پڑھیں لیکن درو شریف ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں اسی آیت سورہ الہزار 56 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہتے ہیں نی ناکیس ہے سلام کوئی نہیں ہے اور سلام تو نماز کے اندر جہاں درود کی باری آتی ہے یہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اس سے دس نیکے ملیں گی دس گناہ ماف ہوں گے دس درجات بلاند ہوں گے اس میں تو درو شریف کا ذکر ہے سلام کا ذکر تو نہیں ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو ناکس تعلیم دے رہے ہیں صرف درود ہی کہہ رہے ہیں تو مسئلہ نمبر 56 کے اندر میں نے یہ سارے وصفر سے الحمدللہ سیٹل کر دی ہیں جتنے یہ جھوٹے پراپو گنڈے انہوں نے کیے تھے کیونکہ دائیں کے لوگ ٹیڑنی چھپے ہوں دیں میں آبی کتی سال تک بریلوی رہے ہیں منہوں پتہ ہے کہ اسی کسی نہ لوگوں نے توکھا دیں اندرسہ ٹھیک ہے نا اللہ تعالی جب ہدایت دی تو بات سمجھ آگئی کہ یہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہلِ حدیث ہو اہلِ تشیئی ہو ساروں کے مولوی پورا پورا حصہ ڈال رہے ہیں اپنی پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے میں کسی ایک گروہ کو سپورٹ نہیں کرتا آپ کو پتہ ہے اس کی ویسے الحمدللہ سب کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں میرے نام ہے مال میں کتنی نیکییں جمع ہو جاتی ہیں جب سارے مولوی میرے خلاف اس طرح کی فتوہ بازی کرتے ہیں اچھا میرے بھائیو یہ جو یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سیاب اکرام سے ثابت بھی ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیون فائیو ڈبل ٹو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو جو بنو نجار تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننحال کا خاندان تھا عبد المطلب کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے خصوصاً باہر آئے ویسے تو سارے لوگ آئے لیکن یہ خصوصاً ان کی عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑ گئیں صحیح مسلم میں آتا ہے سیون فائیو ڈبل ٹو نمبر حدیث میں اور ان کی جو بچے ہیں وہ گلیوں کے اندر آگئے اور انہوں نے نعرہ لگایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نعرہ انہوں نے لگایا اور اس میں یا محمد کے ساتھ یا رسول اللہ بھی کہا لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو مدینہ شریف حجرت کے وقت تھا سورة الحجرات تو بعد میں نازل ہوئی ہے بعد میں ظاہر ہے کہ کسی نے پھر اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیا ہوں گے اسی طریقے سے جو لبائک یا رسول اللہ ہے یہ لفظ بھی غلط بولا جاتا ہے یہ لفظ ہے لبائک یا رسول اللہ دیکھو یہ نعرے لگا رہے ہیں لیکن یہ ان کو نعرہ ہی نہیں سہی سکھا رہے ہیں جیسے وہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی بلکل الٹا نعرہ ہے سید کہتے ہیں غلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں آپ نے ہمیں رشد و ہدایت دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سید ہیں آقا ہیں مولا ہیں اور ہم آپ کے سید ہیں زبر کے ساتھ آپ کے غلام ہیں تو نعرے سیدی مرشدی اور لفظ ہے سیدی مرشدی اسی طریقے سے لبائک یا رسول اللہ یہ لفظ غلط ہے لبائک یا رسول اللہ ویسے لفظ ہوتا ہے رسول اللہ لیکن یا آجے گا تو لام کے اوپر پیش زبر میں بدل جائے گی عربی لنگویسٹک کے پوائنٹ آف یو سے لبائی کا یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے صحابہ اکرام یہی رسپانس کیا کرتے تھے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ون ٹو ایٹ صحیح مسلم میں ون فور ایٹ ہے ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے پیچھے سوار تھے سواری کے اوپر آپ نے کہا ماز انہوں نے کہا لبائی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اس طرح کے اور بھی کئی صحابہ سے موجود ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبائی کہا کرتے تھے یہ لفظ کے ساتھ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس لبائی کا یا رسول اللہ کے الفاظ کے پیچھے اگر کوئی بدنیت ہی مبنی نہ ہو اور یہ لبائک اللہم لبائک کے مقابلے پر نہ گھڑا گیا ہو اگر ٹھیک ہے نا جی عطائی اور اس کے مستقل بزات اور ذاتی کے فرق کے ساتھ یہ اگر کسی کے پیچھے بادرقیدگی ہے اس کو میں کوئی صحیح نہیں کہہ رہا لبائی یا حسین بھی کوئی محبت کے اندر کہتا ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس سے اگر یہ وہ عقیدہ گھڑتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں یا ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحتا توہین اور گستا کی ہے میں انشاءاللہ طرح ثابت کروں گا آج بہاری اور مسلم کے حوالے سے پھر میں خادم رزوی صاحب کا لیٹمس ٹیسٹ بھی لینے لگوں انشاءاللہ آج ان کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے بھی اور یہ لوگ اس حال پہ جا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں کہتے ہیں یا محمد کہنا گستاکی ہے ہم کہتے ہیں بلکل گستاکی ہے لیکن یہ ہمارے حوالے سے گستاکی ہے لیکن انہوں نے پابندی اللہ کے اوپر بھی لگا دیوئی ہے ڈاٹر ترل قادری صاحب کو سننے باقی ان کے علماء کو کہتے ہیں جی دیکھو جی اللہ نے بھی کبھی یا محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی اگر کہتے ہیں کہ لاؤزباللہ گستاکی ہو جی کہتے ہیں پورا قرآن کھول کے دیکھیں یا ایوہ النبی ہے یا ایوہ المزمل ہے یا ایوہ المدتر ہے یا ایوہ الرسول ہے یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یہ آیا لیکن یا محمد نہیں آیا تو بھئی قرآن میں نہیں آیا لیکن حدیثوں میں تو آیا ہے بخاری اور مسلم میں اللہ کے اوپر کس چیز کی پابندی ہے وہ رب ہے یہ بندے ہیں وہ کیوں نہیں یا محمد کہہ سکتا آپ سنیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی مشہور حدیث یہ دنیا کے ہر حدیث کی کتاب میں ہے حدیث شفاعت یہ سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے پھر ہوتے ہوتے ہوئے انڈ پہ یہ میں نے پورا لیکچر ڈیٹیل سے دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بی کمپلیٹ حدیث شفاعت کے اوپر صحیح بخاری میں چار ہزار سات سو بارہ فور سیون ون ٹو صحیح مسلم میں فور ایٹ زیرو شروع میں کتاب الایمان کے اندر حدیث شفاعت میں آتا ہے رؤسہ کا اپنا سر اٹھاؤ سوال کرو عطا کیا جائے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی لیکن اس میں الفاظ یا رسول اللہ کے نہیں ہے یا محمد اور قیامت والے دن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا کا معاملہ نہیں جو منصوخ ہو چکا ہو قیامت والے دن یا محمد تو اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے یہ اس قسم کی جو فیبریکیشن والی جو عشق رسول کی پٹیاں پبلی کو آپ پڑھا رہے ہیں نا آپ گستاخ رسول ہو رہے ہیں یہ باتیں کر کے اللہ کے گستاخ ہو رہے ہیں اپنے ایمان کی فکر کریں اللہ کوئی کسی کا پابند نہیں ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یا محمد کے الفاظ اس کے لئے بھی کئی حدیث ہیں جامعہ ترمزی میں ابو دعود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی مسئلہ نمبر 126c کے اندر میں نے بیان کیا اس میں بھی الفاظ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یہ فرشتے آپس میں کس بات پر جھگڑ رہے تھے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے وہ آج محل نہیں میں بیان کرتا تو یہ الفاظ تو موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے العدب المفرد سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 964 امام بخاری کی کتاب ہے آداب کے اوپر العدب المفرد شیخ البانی اور شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ کی تحکیم کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے ابن عمر کے حوالے سے کہ ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی ایک تو وہ حمدیس سن چکے جامعہ ترمزی کی یہاں پر ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی کا پاؤنس ہو گیا العدب المفرد 964 تو ابن عمر نے فرمایا کہ تم اس کو یاد کرو جو تمہیں پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے تو اس شخص نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمدہ تو اس کا پاؤن فوراں ٹھیک ہو گیا یہ حدیث تو ویسے اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے اس میں دو راوی ہے جو مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں ابو عسحاق اور صفیان سوری مشہور مدلسین ہے میں کہتا ہوں اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لیں اس میں المدد یا محمد یا المدد یا رسول اللہ تو نہیں ہے صرف یا محمد ہے اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تابی نے یا محمد کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرحتن گستا کی کی پہلے تھے یا مسئلہ عل کرنہ بریلوی کہندہ نے جناب اونہ یا گیتہ کہ یا محمد کیوں کیا ہونے گستا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یا محمد کائی نہیں جا سکتا امتی تو کوئی نہیں کہہ سکتا اب یہ مسئلہ بھی حل کریں ہم تو اس روایت کو یہی بانتے ہیں ہمیں تو مسئلہ عل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا یا محمد کیوں کہا اس نے اور اس نے علم عدد نہیں کہا اس نے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اظہار محبت کیا نعرہ لگایا اور اس کا وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا اگر یہ روایت وہ جو صحیح مانتے ہیں ان کے لیے ہمارے نزدین تو روایت ثابت نہیں ہے بھر جو صحیح بھی مان رہے ہیں ان کے بھی کسی کام کی نہیں ہے یا محمد ہے اس میں پہلے تو گستاگی کا فتوہ چاہیے سورة الحجرات اور سورة الفال کی روح سے اس بندے کے اوپر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہا ہے آؤ ہنچے آپ مدانج کہ اگر شای اللہ نے تو اڑیتے چھٹی ہے کتے جاؤ گے یا محمد میں فتوہ لگاؤ یا پھر یا رسول اللہ اس نے کیوں نہیں کہا اور المدد نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں پکارا اور اس حوالے سے یہ میں نے کلیر پکی اسی طریقے سے جنگ ایمامہ کے والے سے البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کسیر بھی کہا جاتا ہے ایسے کتاب کا نام تو البدایہ والنہایہ ہے جس طریقے سے تاریخ تبری کا نام تاریخ الاممی والملوک ہے لیکن ہم اردو میں اسے تاریخ تبری کہتے ہیں اور یہ تاریخ ابن کسیر ہے البدایہ والنہایہ المتوفا سات سو چوہتر ہجری امام ابن کسیر انہوں نے نکل کیا ہے اور عمر سیریز جو قطر والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر فلم بنائی ہے اس میں بھی یہ منظر جنگ ایمامہ والا فلم آیا ہے کہ جی وہ خالد ابن ولید ان کے ساتھیوں نے عمار ابن یاسر اور باقی لوگوں نے نعرہ لگایا تھا یا محمدہ یا محمدہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اسے صحابہ اکرام بھی یا محمدہ کہا کرتے تھے تو یہ پھر میں وہی بات کروں گا یا محمدہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے یا رسول اللہ کہنا چاہیے تو یہ یا محمدہ کیوں کہا یہ تو گستاہی کا فتوہ وہاں بھی چاہیے ہمیں پرٹیکلولی منع ہی صحابہ کو کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ اس طریقے سے نہیں پکارنا آئیں جی اب ہمارے نزدیک تو یہ دیر سند روایتیں ہیں اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائیں گی تو پھر یہ یا محمدہ اور وہ بھی یا محمدہ انہوں نے المدد یا رسول اللہ المدد یا محمد نہیں کہا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محمد کا اظہار کیا اس حوالے سے کے سامنے مسالمہ کذاب جھوٹا جو دعوی نبوت کرنے والا شخص تھا اس کے رات پہ تھا تو یہ اب مسئلہ خود حل کریں ہم تو ایک طالب علم ہیں میں غامدی صاحب وری بات کروں گا کہ میں تو طالب علم ہوں اب ان علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے دستاروں والے ان مسئلوں کو حل کرو اب آپ کی ذمہ داری ہے ان باتوں کا جواب دیں کہنے دی اسی سرب ناب پڑھا رہے ہیں انہیں عرصے تو اسی آئے کر رہے ہیں اے پائی مسئلے حل کرو پھر میں جو کچھ پوائنٹ اٹھ کر رہا ہوں علمی طریقے سے تو یہ جو مدد کے لیے نہیں پکارا اب میں آپ کو حدیث بتانے لگوں ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود اور تین مسئلے حال کرنے والی نمبر ون مسئلہ علم غیب نمبر دو مسئلہ حاضر و ناظر اور نمبر تین مسئلہ استعانت تینوں مسئلے ایک حدیث کے اندر کور ہیں اور یہ حدیث میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور رسیچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے رسیچ پیپر نمبر تھری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ یہ میں نے رسیچ پیپر مفتی آمد یارخان نائمی صاحب کی کتاب جال حق سامنے رکھ کے لکھا ہے ان کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا میں نے علمی جواب ان آٹھ صفات کے اندر نہ دیا ہو یہ پمفلٹ اور میرا وہ لیکچر مسئلہ نمبر تھری الحمدللہ ہزاروں بریلوی بھائیوں کی توبہ کا سبب بنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک وہ پہنچے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے یہ سارے وسوسے اس میں ٹیکل کی ہیں اور یہ حدیث جو میں بیان کرنے جاروں اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے مسئلہ نمبر تھری میں ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا پھر اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فارٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح آقام و مسائل وسیلہ اور توصل بھی جو ہے پانچ توصل ثابت ہے ایک ثابت نہیں ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الگ سے لیکچر دیا آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ورنہ میں اس کو بھی بیان کرتا بارل یہ حدیث اس رسیچ پیپر میں بھی ہے اس لیکچر میں بھی ہے تین مسئلوں کو حل کرنے والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4086 سیدنا آسم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کچھ اصحاب ستر کے قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ نیو مسلم تھے ان کی تربیت کے لیے بھیجا لیکن وہ انہوں نے منافقت والا ایمان قبول کیا تھا دھوکے کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو راستے میں شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اب جب وہ ان کے اوپر تیر چلا رہے تھے تو اس وقت ان اصحاب نے پکارا لبائک یا رسول اللہ نہیں کہا انہوں نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود نہیں تھے المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا آپ سنیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور ریکویسٹ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں بخاری کے الفاظ ہیں اللہم اخبر عنا نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم اخبر عنا نبی کا اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر کر دے اپنے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں اللہم بلغ عنا نبینا اَنَّا قَدْ لَقِينَكَ فَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِیتَ عَنَّا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم بے شک تجھ سے ملنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور ہم راضی ہیں اس دین کے اوپر جس کے لیے ہمیں اس قربانی سے گزرنا پڑ رہا ہے یعنی موت کے وقت نزہ کے عالم میں انہوں نے اللہ کو بکارا اور کہا اے اللہ ہمارا پیغام ہمارے نبی تک پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کوئی کہے گا جی وہ پکارا اللہ کا تھا لیکن اللہ کے نبی نے بھی خود سن لیا تھا تو اس میں الفاظ ہے مسلم صحیح مسلم 4917 کتاب العمارہ چپٹر میں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کو خبر دی آ کر اللہ نے جبریل کو بھیجا مسئلہ کلیر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سنا اگر اللہ طرح چاہتا سنوا بھی سکتا تھا وہ بخاری میں حدیثیں موجود ہیں غزب موتا کے موقع پر سنوا بھی دیا دکھا بھی دیا کہ جو ہے وہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے زید ابن حارسہ بھی شہید ہو گئے تو یہ سارے منظر اور جعفر تیار بھی شہید ہو گئے اور پھر خالد ابن علید کے ہاتھ میں کمانڈ آ گئی جہاں پر دکھانا تھا دکھا بھی دیا لیکن یہاں پر آیا جبریل نے خبر دی کہ آپ کے اصحاب کو اس طرح شہید تین مسئلے کیسے کور ہوئے اس میں نمبر ون ان کا یقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کا علم الغعیب رکھتے ہیں ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریکٹ پکار لیتے ہیں نمبر دو حاضر و ناظر کا بھی ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو مدینہ شریم ہیں لیکن ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں اور نمبر تین استعانت والا مسئلہ بھی نہیں تھا انہوں نے المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر یا یا رسول اللہ انظر حالانا ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے نہیں کہا بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی حبر کر دے میں اب خادم رزوی صاحب اور ان کی پوری پارٹی سے پوچھتا ہوں ان کے اوپر گستاخر رسول کا فتوہ کیوں نہیں لگاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبر مبارک میں نہیں گئے ہیں آج تو قبر مبارک میں دنیاوی زندگی نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں الحمدللہ آپ آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر عاشق کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی آ جائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے پھر تو آپ کے لئے بدرجہ علا کوئی کانسٹینٹ بھی نہیں تھی آپ تو آخرت کی زندگی میں تب بھی صحابہ نے کیا کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے مسئلہ حاضر و ناظر مسئلہ علم غیب مسئلہ استعانت تینوں مسئلے اس ایک حدیث کے اندر قبر ہو گئے ہیں الحمدللہ باقی جتنے مسوسیں ہیں پھر مسئلہ علم غیب پہ میرا مسئلہ نمبر سکس اے اور بی دیکھ لیجئے مسئلہ حاضر و ناظر پہ مسئلہ نمبر سیون دیکھ لیجئے مسئلہ استعانت میں مسئلہ نمبر دری دیکھ لیجئے ہر ایک کبر ڈیٹیل لیکچر موجود ہے الحمدللہ تو یہ میں نے یہاں پہ مسئلہ کلیر کر دیا کہ ایک حدیث کے ساتھ تین مسئلے اب یہ صحابہ اکرام انہیم ردوان پہ نعوذ باللہ گستاہی کا فتوہ لگائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنا ایمان ان کا بچتا بھی ہے کے نہیں